ناظرین اکرام سلام علیکم اعوذ باللہ بن الشیطان الغیر الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نامد و نصلی علی رسول کریم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اعوذ باللہ بن الشیطان الغیر الرجیم ہم جس دین میں ہیں خدا کا شکر ہے کہ یہ خدا کا دین ہے اور اس دین میں معمولی معمولی جزیات پہ بھی نظر رکھی گئی ہے پوری دنیا کو حیرت ہے کہ اسلام نے کتنے قوانین کتنے نظام کتنے دستور انسانی زندگی سے متعلق بنائے ہیں اور آج سے چودہ سو سال پہلے جو نظام بنا دیا گیا چودہ سو سال کے بعد بھی کوئی شخص کوئی کمی تلاش نہ کر سکا جبکہ پارلیمنٹ میں یا پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں جو دنیاوی قوانین بنتے ہیں کچھ دنوں کے بعد اس میں تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے لیکن اسلام نے چودہ سو سال پہلے انسان کی زندگی کے لیے جو اہم اصول قائم کر دیئے تھے وہ اصول آج تک باقیوں برقرار ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی جتنی ترقی ہو رہی ہے اور دنیا میں علم کی جتنی روشنی بڑھتی جا رہی ہے اسلام کی باتیں اتنی زیادہ سمجھ میں آتی جا رہی ہیں اور اسلام کا فلسفہ لوگوں کے ذہنوں سے قریب ہو رہا ہے دنیا متاثر ہو رہی ہے حیرت ہے آج آپ دیکھیں کرونا وائرس کا دور آیا یہ وبا پھیلی تو ساری دنیا پریشان یہ احتیاط کیجئے وہ احتیاط کیجئے اور ہاتھ دھوئیے اور نہ آئیے اور مو دھوئیے صفائی کا خیال لکیے اور بغیرہ بغیرہ اسلام نے بہت پہلے ایک وضو کی شکل میں ایک بہت بڑی نعمت دنیا کو دی تھی کہ اگر صرف وضو کرے انسان کلی کرے ناک پر پانی ڈالے اور پھر اس کے بعد جو وضو کا مکمل طریقہ ہے اس پر عمل کرے اور پھر کتنے راستے نکالے ہیں قرآن مجید پڑھنا ہو تو وضو کر لیجئے بہتر یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہیے بستر پہ جائیے تو وضو کر کے جائیے سونے سے پہلے وضو کر لیجئے اس کے علاوہ مختلف وواقع پہ کھانے سے پہلے ہاتھ دو لیجئے کھانے کے بعد ہاتھ دوئیے اور یہ پھر نہانا دھونا پاکیزگی صفائی وغیرہ پہ تنی توجہ دی ہے اسلام نے کہ آج دنیا کو حیرت ہو رہی ہے یہاں تک کہ لیٹین میں کیسے جانا ہے باتھروم میں کیسے جانا ہے دائنے قدم کی کیا اہمیت ہے بائیں قدم کی کیا اہمیت ہے کس کس مواقع پر کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں مذہب ہر موڑ پہ ہمارا مددگار ہے کوئی موڑ ایسا نہیں جہاں مذہب کا ساتھ ہم سے چھوٹ جائے تو ہر موقع پر آج آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں ہیں جو کہ تستور اور نظام قائم کی ہیں اسلام نے آج ہم اس طرح متوجہ کرنا چاہتے ہیں بلکل دیکھنے میں تو معمولی سی بات ہے لیکن اس کا بھی ایک فلسفہ ہے مصواق اور کنگا کرنے کے عداب اسی طریقے سے بال داڑھی اور ناخن وغیرہ کے عداب جو اسلام نے مقرر کیے ہیں وہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں مصواق سے مراد یہ ہے کہ دانتوں کو صاف کرنا ٹوٹ پیس کے ذریعے سے جو جو ذریعہ ہو ادنا طریقہ یہ ہے کہ ہم گلی سے ہی دانتوں کو صاف کر لیا جائے مائل لیا جائے تو مصواق سے مراد وہ صرف وہ لگڑی کا ایک حصہ نہیں ہے بلکہ دانتوں کو صاف کرنا یہ صفائی دانتوں کی جو ہے جس چیز سے آپ کرتے ہیں اس زمانے میں مصواق راجتی دائشتی زمانے کے اعتبار سے جیسی جیسی ترقی ہو رہی ہے تو وہ چیزیں شامل ہوتی جا رہی ہیں والی مسواق ملے یا پیلو والی مسواق ملے یا کسی اور درق کی مسواق ملے نہیں بلکہ ہر وہ ذریعہ ہر وہ وسیلہ جس کے ذریعے سے ہم داتوں کی صفائی کرتے ہیں اور دات ماجتے ہیں مو دلتے ہیں مو دوتے ہیں صبح کو یا اور بھی دوسرے اوقات میں تو اسے آپ مسواق میں شامل سمجھئے مسواق سے مراد ہر وہ ذریعہ ہر وہ وسیلہ ہے جس سے داتوں کی صفائی کی جا رہی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مسواق کرنا پیغمبروں کی سنت ہے صرف ایک پیغمبر کی نہیں پیغمبروں کی سنت ہے لہذا اگر کوئی شخص مسواق کرتا ہے تو وہ گویا پیغمبروں کی سنت پر عمل کرتا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے مسواق کرنے کی اس قدر تعقید کی کہ مجھے گمان ہوا کہ میری امت پہ کہیں مسواق کرنا واجب نہ ہو جائے یعنی مقصد یہ کہ یہ اتنا قریب کتنی زندگی کے لیے ضروری یہ شئے ہے کہ اس قدر جبرائیل نے مسواق کا پیغمبر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں مسواق واجب نہ ہو جائے دیکھیں رسول تو تمام علم اور شریعت وغیرہ سب خدا کیاں سے لے کے آتے ہیں لیکن یہ جو تو ظاہری اسباب ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے اصل حقیقت واضح ہو سکے ورنہ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کے علم میں کوئی بات نہیں ہے اور جبریل آ کے بتائیں تب ہی پیغمبر اسلام کو اس کا علم ہوگا اسی بات وہ تو علم لے کر آئے ہیں لیکن یہ گویا عوام تک پہنچنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے اسی طریقے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مسواق کے بارہ فائدے ہیں مسواق کے بارہ فائدے ہیں ایک پیغمبروں کی سنت ہے نمبر دو مو صاف ہوتا ہے نمبر تین آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے نمبر چار خدا کی خوشنودی کا سبب ہے حکم خدا کی جب ہم تعمیل کریں گے شریعت کے کسی بھی معاملے میں تو حکم الہی کی تعمیل اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے اور جہاں ہم اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ شیطان کی خوشنودی کا ذریعہ وہ عمل بن جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ شیطان ہم پہ غالب آ جاتا ہے شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور پھر گھروں میں جتنی لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہنگامے کشیدی کھیچا تانی محبت کی محبت کا گھروں میں موجود نہ ہونا مفقود ہونا محبت کا ایک دوسرے کہ دل میں کینا حسد بوغ زناد حسد جلن بغیرہ کا جذبہ یہ شیطان سب ایک جذبے بیدار کرتا رہتا ہے تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے لہذا جب ہم زندگی کے ہر مرحلے میں احکام الہی کی پابندی کرتے ہیں تو شیطان مایوس ہوتا ہے جاتے ہیں غفلت کرتے ہیں اور نہیں عمل کرتے ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد شیطان اپنا کام شروع کر دیتا ہے اس کے بعد جتنا بھی نقصان پہنچا سکتا ہے وہ کوئی کمی نہیں چھوڑتا ہے اولاد آدم کو پریشان کرنے میں تو خدا کی خوشمودی کا باعث نمبر پانچ بلغم دفع ہوتا ہے بلغمی بیماریاں حافظہ زیادہ ہوتا ہے یا داشت مضبوط ہوتی ہے دانت سفید ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کہ اگر مسلسل بھی سواک ہوتی رہے گی تو دانت سفید رہیں گے تو دانت سفید ہو جاتے ہیں اور نیک عمل کا ثواب کئی گناہ زیادہ ہو جاتا ہے یعنی ہم جو نیک عمل کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پرورد سے ہم کو عجل ملے گا اسی حساب سے ہم کو سواب ملے گا دانت گرنا بند ہو جاتے ہیں چونکہ برابر مسواک کرتے رہتے ہیں تو جو کیلے وغیرہ ہیں دانت میں وہ نہیں لگ پاتے ہیں یا جو کھانے کے وقت ضررے وغیرہ دانتوں میں محفوظ رہ جاتے ہیں تو جب مسلسل منجن مسواک ٹوٹ پیس وغیرہ کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں تو ان چیزوں سے ہمیں نجات مل جاتی ہے دانتوں کی جڑے مضبوط ہوتی ہیں اور دیکھئے جب ہم دانت صاف کرتے ہیں موڑھ ہوتے ہیں صاف کرتے ہیں تو بھوک زیادہ لگتی ہے نمبر گیرہ بھوک زیادہ لگتی ہے نمبر بارہ فرشتے مسواک کرنے والے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں فرشتوں کو خوشی ہوتی ہے دیکھئے جب آہکام الہی کی بندہ پابندی کرتا ہے تو فرشتے خوش ہوتے ہیں اور جب آہکام الہی کی مخالفت کرتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے جب فرشتوں کی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو گھر میں فرشتے آتے ہیں اور ستا سکتا ہے جتنا پریشان کر سکتا ہے گھر میں آ کر ہمیں پریشان کرتا ہے ہمارا سکون چھین لیتا ہے دولت کیسے خرچ ہو رہی پیسے آ رہا ہے لیکن ضائع ہو رہا ہے ادھر ختم ہو جا رہا ہے پتہ نہیں چلتا ہے گھر میں برابر نقصان ہو رہا ہے آج یہ بیمار کر شیطان کوئی کرنے کی نصیحت فرمائی خالی یہ نہیں کہ صبح کو کر لیا مطمئن ہو گئے ہر نماز کے وقت مسواق کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی واجب نہیں قرار دیا حالان کہ آپ نے فرما ایک جگہ کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ 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 مسواق واجب نہ ہو جائے اور اگر امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو یہ مسواق شاید واجب قرار دے دی گئی ہوتی حدیث سے یہ باتیں بہت سی جگہوں پر مستفید ہوتی استفادہ ہوتا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے جب تم نماز شب کے لیے اٹھو تو جس موقع بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تم اس واقع کر لیں تو یہ مستحب ہے یہ رسول کی خوشنودی اور ان کی نصیحت کے این مطابق ہے اس کے بعد کیا ہے نماز شب جو ایک اہم اور مخصوص اور پروردگار عالم کو راضی کرنے والی یہ نماز ہے اور بندے کو خدا سے قریب تر کرنے والی یہ نماز ہے جسے نماز شب کہا جاتا ہے یعنی آپ اس کی اہمیت کو یہ سمجھیں کہ جناب زینب سے جو وسیعتیں کی امام حسین اسلام نے وہاں ایک وسیعت یہ بھی کی ہے کہ میری بہن اپنی نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا اتنے مسائب و آلام کے حجوب میں بھی حسین کو کتنا اعتماد ہے شہزادی زینب پر کہ مسائب و آلام کے اس حجوب میں بھی میری بہن زینب نافل شب سے غافل نہیں ہوں گی تو فرماتے ہیں کہ نماز شب میں اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھنا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز شب کی کتنی اہمیت ہے تو فرماتے ہیں کہ نماز شب کے لئے اٹھو تم اسواق کرو کیونکہ ایک فرشتہ آتا ہے جو تمہارے موہ پر اپنا موہ رکھتا ہے اور جو کچھ تم قرآن دعا درود وغیرہ پڑھتے ہو اس کو آسمان پر لے جاتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ تمہارے موہ سے خوشبو آتی ہو جب موہ نہیں دھولا جاتا ہے تو موہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ کوئی قریب آنا پسند نہیں کرتا ہے تو یہ مسواق کی فضیل بہت سی فضیلتیں ہم نے چند اقوال آپ کے سامنے پیش کیے چند حدیثوں کے حوالے آپ کے سامنے دیئے ہیں تاکہ اتنی ہی باتیں اگر ہماری سمجھ میں آ جائیں اور ہم مسواق کی پابندی کریں یعنی دات کو دھول صاف کرنے کی پابندی کریں اور خوبصر ہر نماز کریں یہ نہیں کہ صبح کو دھول لیا تو بس کافی نہیں بلکہ ہر نماز کے وقت انتہائی ہے کہ نماز شب کے لیے بھی اٹھیں تبیم اس وقت کا حکم ہے اسی طریقے سے سر کے بال رکھنے کی عداد دیکھیں میں نے کہا کہ اسلام نے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخون تک قانون قوانین بنائے ہیں نظام بنائے دستور بنائے حصول بنائے آج ان میں سے کچھ آپ کے سامنے مجھے مرحلہ ہے سر کے بال رکھنے کے عداد عورتوں کو بے ضرورت اور بلا عزر سر کے بال نہیں مڑانے چاہیے بلا عزر بے ضرورت سر کے بال نہیں مڑانے چاہیے مردوں کے لئے دونوں باتیں مسنون ہیں مردوں کے لئے دونوں باتیں سنت ہیں خواہ سب مڑائیں یا سارے بال دونوں سنت ہے پیغمبر اسلام کی سیرت کا دونوں حصہ ہے لیکن اگر بال رکھیں بال کو بڑھائیں تو اس کے مطالب نبی نے نصیحت کی ہے کہ ان کی حفاظت کریں بال اگر بڑھائیں تو اس کی حفاظت کریں یعنی وہ دھوئیں کنگا کریں اور آگے کی طرف مانگ نکالیں کہ مسا کرنے میں آسانی ہو اسی طریقے سے مردوں کے لیے داڑھی بنانے کے آدھام داڑھی کو متوسط رکھنا سنت ہے نہ اتنی بڑی ہو کہ مٹھی سے زیادہ آگے نکل جائے نہ اتنی چھوٹی ہو کہ داڑھی کا ہونا اور نہ دونوں برابر ہو تو متوسط ہو میڈیم سائز میں ہو میڈیم سائز کیا ہے کہ نہ زیادہ لمبی ہو نہ بہت چھوٹی ہو ایک اور حدیث میں ہے کہ داڑھی پر ہاتھ رکھو جتنی مٹھی سے نکلتی ہو اس کو کٹوا دو یہ زیادہ سے زیادہ کی حد ہے اور کم سے کم کی حد یہ ہے کہ معلوم ہو کہ آپ داڑھی رکھے ہوئے ہیں داڑھی دکھائی دے داڑھی معلوم ہو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی توبہ قبول کی تو انہوں نے سجدے شکر کیا اور سجدے سے سر اٹھا کر کچھ دیر حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی عارض ہے لہذا اگر ہم میں ہی عارض بیدار رہتی ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے حسن و جمال بڑھانے کی دعا حضرت آدم علیہ سلام نے کی تو جب سجدہ شکر سے سر اٹھایا خدا سے دعا کی کہ پروردگار میرے حسن و جمال مضمت کے دن تک تمہاری اور تمہارے بیٹوں کی زینت ہے اسی طریقے سے ناخون آج کیا ہے آج فیشن بن گیا ہے بڑے سے بڑا ناخون بڑھانے کا دیکھئے تو کافی بڑا ناخون نگلا ہوا ہے یہ شرن نقصاندے بھی ہے اور منع بھی ہے اور نگاہ شریعت میں قابل مضمت بھی ہے جراسین کا مرکز بن جاتا ہے وہ ناخون جو صحت کے لئے بہت نقصاندے ہے رسط کے لئے بہت نقصاندے ہے تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لئے نقصان بن سکتی ہیں اگر ہم ناخون بڑھاتے ہیں تو ہمیں فیشن نہیں دیکھ رہا ہے ہمیں اپنی زندگی دیکھنا ہے اپنی صحت دیکھنا ہے اسلام نے انسانی زندگی میں صحت کا اتنا خیال لکھا ہے کہ جہاں صحت کے نقصان زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو پروردگار عالم نماز کے اصول بدل دیتا ہے مسئلے بدل دیتا ہے روزے کے خیال اتنا ہے کہ شریعت پر بھی کہیں کہیں ترجیح دی گئی ہے انسانی صحت کو تو اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ناخون بڑھاتے ہیں اور چاہے وہ فیشنی کے طور پر بڑھائیں تو ہمارے لئے وہ بہت نقصان دے ہو سکتا ہے اب دیکھیں ناخون کٹوانے کی فضیلت کیا ہے حضرت رسول خدا فرماتے ہیں کہ ناخون کٹوانے سے بڑے امراض بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور رسک میں مسہت ہوتی رسک میں کشادگی پیدا ہوتی رسک میں اضافہ ہوتا ہے حضرت امام محمد باقر نے فرمایا کہ ناخون کٹوانے کا حکم اسی وجہ سے ہے کہ ناخون بڑھ جاتے ہیں تو شیطان کو سازش کرنے کا گندگی پھیلانے کا اور انسانی زندگی اور صحت کو نقصان پہنچانے کا موتہ مل جاتا ہے اور اس سے سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی یاد داشت کمزور ہو جاتی ہے انسان کی یاد داشت شیطان جب حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے دل اور دماغ پہ حملہ کرتا ہے تاکہ دل اور دماغ میں یاد الہی کا جذبہ جو ہونا چاہیے وہ قائم و مرخلات نہ رہے ناخون کٹوانے کے آداب اور اوقات حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 نے بھی منع فرما ہے حضرت امام علیہ 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 ایک شخص کو آنکھوں کی تکلیف میں مقتلہ دیکھا دے مسئلہ ناخون کا ہے اور وہ شخص مقتلہ ہے آنکھوں کی تکلیف میں تو امام علی علیہ 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 کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے ایسی بات بتا دوں کہ جس پر عمل کرنے سے تیری آنکھیں کبھی اذیت مقتلا نہ ہو تیری آنکھوں کو کبھی تکلیف نہ ہو تیری آنکھیں کبھی دکھیں نہیں تو اس نے عرص کی کہ مولا ضرور بتائیے تو ہمارے لئے بہت اندار چیز ہے بتائیے ہم تو دکھ میں مقتلا ہے ہم تو مسیبت میں مقتلا ہے آنکھوں میں تکلیف ہے تو امام نے کہا کہ ہم تمہیں ایسی بات بتا دیں جسی آنکھوں میں کبھی تکلیف نہ ہو تو اس نے کہا مولا فرمائیے تو مولا نے فرمایا کہ ہر جمعیرات کو ناخون کٹوایا کرو اس شخص نے جب سے عمل کیا آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی ہر جمعیرات کو اسی طریقے سے احادیث میں یہ ملتا ہے کہ دونوں کو ملا دینے کا طریقہ یہ ہے جمعیرات اور جمعہ کو کہ یا تو سارے ناخون جمعیرات کو کٹ لے ایک ناخون چھوڑ دے جمعہ کے لیے یا ایک ناخون کم سے کم جمعیرات کو کٹ لے اور اس کے بعد بقی اور ناخون چھوڑ دے جمعہ کے لیے تو دونوں پہ اختیار ہے عمل کرنے کا چاہے سارے ناخون کٹ دے جمعیرات کو صرف ایک ناخون چھوڑ دے جمعہ کے لیے یا ایک ناخون جمعیرات کو کٹ لے بقی اور ناخون چھوڑ دے جمعہ کے لیے تاکہ جمعہ اور جمعہ دونوں کی فضیلت جو ہے وہ حاصل ہو جائے اور دونوں کے اثرات انسان کو حاصل ہو سکے ہیں جو شخص اپنے ناخن جمعیرات کے روز کٹوائے اور ایک ایک ناخن جمعے کے دن کے لیے چھوڑ دے اور ایک ناخن جمعے کے لیے چھوڑ دے خدا اس کی پریشانی کو زائل کرے گا اس کی پریشانی کو دور کرے گا پروردگارِ عالم حضرت عمیر البومنین علیہ السلام مولا کائنات مشکل کشا عمیر البومنین علیب نے وطالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن ناخن کٹوانے سے ہر ایک بیواری دور ہوتی ہے اور جمعیرات کے روز کٹوانے سے روزی کشادہ ہوتی ہے دیکھیں دنوں میں بھی اثر ہے دنوں میں بھی تاثیر ہے اور اس کے علاوہ مثلا جمعہ جمعے کے دن کو بھی بڑی اہمیت ہے جمعیرات کے دن کو بھی اہمیت ہے ہر دن کی الگ الگ اہمیت ہے کچھ اثرات جمعیرات کے دن کے ہیں کچھ اثرات جمعے کے دن کے ہیں مثلا غسل وغیرہ کرنے کی تاقید جمعہ کو کی گئی ہے یقینی طور پر غسل جمعہ جس کے بہت سے فائدے ہیں اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ غسل جمعہ چھوٹے نہیں ہم سے اس لیے کہ اس کے بہت سے اثرات ہیں جو ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں یہاں تک کہ فشار قبر تک پر اثر پڑتا ہے اگر غسل جمعہ پابندی کے ساتھ بلا ناغا کیا جائے تو اس دنیا سے لے کے اور قبر کے مرحلے تک غسل جمعہ ہمارا ساتھ دیتا ہے تو جمعہ کے دن بڑی اہمیت ہے مثلا چاہیے یہ کہ ہر وقت ضرور پڑھے استفار کرے مغفرت کے لیے پروردگار عالم سے دعا کرے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ سے اور جمعہ کے دن ایک ساتھ ایسی ہے کہ جس وقت انسان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے تو جمعہ کے وقت کو ہمیں ضائع نہیں دینا چاہیے جو وقت ہم فضور ضائع کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہی وقت قبولیت دعا کو لہٰذا پورے جمعہ کا دن عبادت میں ذکر الہی میں تصویر میں تحلیل میں درود میں سلام میں استفار میں ہمیں بسر کرنا چاہیے ایسے ہی سر اور دارہی کے بالوں میں کنگھا کرنے کی فضیلت دیکھیں اسلام نے بالوں کی آرائش دارہی کی آرائش یعنی کنگھا کرنے کی فضیلت یہاں کتنا خیال لکھا ہے واقعی آج دنیا کی دوسری قومیں حیران ہیں کہ اسلام میں واقعی کیا منظم قانون ہے انسانی زندگی سے متعلق کوئی شعبہ چھوٹا ہی نہیں ہے زندگی کا کوئی رخ چھوٹا ہی نہیں ہے اور بہت سے لوگ جو بال بال جو ہے وہ انجھے ہوئے ہیں اور عجب شکل بنایا رہتے ہیں اسلام انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتا وہ اپنے آپ کو مجموع ثابت کرے الگ بات ہے لیکن اسلام ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا اسلام تو چاہتا ہی ہے کہ انسان صاف رہے شفاف رہے پاکیزہ رہے آراستہ رہے سجا رہے اور اللہ کو یاد رکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرے اور ایسی زندگی پسر کرے جس سے اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہو تو سر اور داڑھی کے بالوں میں کنگا کرنے کی فضیلت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر اور داڑھی میں کنگا کرنے سے بخار جاتا رہتا ہے دیکھیں وہاں کیا تھا آنکھوں کی تکلیف دور ہوئی یہاں کیا ہوا کہ سر اور داڑھی میں ناکھن تراشنے سے آنکھوں کی تکلیف دور ہوئی اب یہ کنگا کرنے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روزی روزی پشاتا ہوتی ہے رزق میں اضافہ ہوتا ہے سر کے بال میں اور داری کے بال میں کنگا کرے مردوں کے لیے داری میں بھی ہے اور عورتوں کے لیے کیا کہ سر میں کنگا کرے تو اسے روزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور بخار بھی جاتا رہتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امدہ لباس پہننے سے دشمن کی زلط ہوتی ہے اور بدن پر تیل کی مالش سے پریشانی دور ہوتی ہے اور سر میں کنگا کرنے سے دات مضبوط ہوتے ہیں یہ سر میں جو ہم کنگا کرتے ہیں تو دات مضبوط ہوتے ہیں آپ دیکھئے کہ مطلب کتنے اچھے اثرات ہیں یہ جو آرائش اور زبائش کا بھی حکم دیا گیا ہے اس کا بھی ہمارے جسم کے اندرونی حصوں پہ اثر پڑتا ہے دوسرے مقامات دوسرے آزا پہ اس کا اثر پڑتا ہے جو دوسرے مقامات کی صحت کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں یہ سب آمال حدیث میں ہے کہ کنگا کرنے سے رسک میں اضافہ ہوتا ہے رسک میں اضافہ ہوتا ہے روزی میں اضافہ ہوتا ہے بال خوبصورت ہوتے ہیں حاجت پوری ہوتی ہے سر کے بال اگر آپ آراستہ کر کے جائیں تو حاجت پوری ہوتی ہے پشت مضبوط ہوتی ہے پشت مضبوط ہوتی ہے بلغم رفع ہو جاتا ہے کتنے فوائد ہیں کنگا کرنے کون سا بڑا کام ہے آپ کا چہرہ بھی سجا ہوا یہاں تک ہے کہ اگر کوئی آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے ملاقات کے لیے آ رہا ہے یا آپ کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو سر کے بالوں کو آپ آراستہ کیجئے اپنا لباس درست کیجئے آئینہ کے سامنے کھڑے ہوئیے اپنے نوپلک درست کیجئے تب اس کے بعد کے حصے ملنے کے لیے باہر جائیے یا کوئی ملاقات کے لیے آئے تو آپ اس سے ملاقات کیجئے پہلے اپنے کو صحیح کر لیجئے تاکہ آپ کی شخصیت کا پہلا تاثر اس پر اچھا پڑے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سر میں کنگا کرنے سے بیس قسم کی بیماریاں دور ہوتی ہیں دیکھئے کنگا کرنے سے بیس قسم کی بیماریاں دور ہوتی ہیں یہ امام جعفر صادق علیہ السلام پہ ارشاد ہے کہ بیس قسم کی بیماریاں دور ہوتی ہیں اور بہت سے درد سے نجات ملتی ہے بہت سے دوہ درد سے نجات ملتی ہے ایسے ہی دیکھئے میں واقعی کبھی کبھی تنہائی میں سوچا کرتا ہوں اور آپ کی اس پر توجہ کیلئے کہ کتنا لطیف ہے ہمارا مزہ کتنی گہری نگاہ اس دین کی انسانی نفسیات انسانی شخصیات پہ ہے ایک دوسرے سے ملنے میں جو ایک دوسرے کی نفسیات ہوتی ہیں نگاہوں میں جو اثر ہوتا ہے کسی کو دیکھنے کے بعد لباس کا جسم کا آج تو دیکھئے بارڈی لینگویج ایک زبان بن گئی ہے آج تو بہت بڑی اہمیت ہے بارڈی لینگویج کو تو آپ جب اچھا لباس پہنے ہوتے ہیں سجاوٹ آپ کی اچھی ہوتی ہے بال آراستہ ہوتے ہیں یہ ظاہری رہن سین کے آساز یہ جب اچھے ہوتے ہیں تو بارڈی لینگویج بھی بدل جاتی ہے آپ ایک اچھے مکان میں بیٹھے ہو بہترین صوفہ ہو دروازے پر بہترین گاڑی لگی ہو آپ کے جسم پر بہترین لباس ہو مگر یہ سب حلال سے ہو حرام کے ذریعے سے یہ جاو اشم حاصل کرنے کی کوشش نہ کیجئے اس لیے کہ پروردگار عالم ہی عزت دینے والا ہے اور پروردگار عالم ہی زلیل کرنے والا ہے تو اگر ہم اس کے ایکام کی مخالفت کریں گے تو جس چیز کو ہم نے عزت کا سامان سمجھا ہے وہی چیز ہمارے لئے زلت کا سبب بن جائے گی اور اگر حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے اگر ہمارے رسم میں کشادگی نہیں ہے آسائش نہیں ہے ہمارے حالہ تیسر نہیں ہے تو وہ معمولی لباس ہی پروردگار عالم ذریعے عزت اس معمولی لباس کو بنا دے گا تو یہ سب آسات تو خدا کی طرف سے ہیں بندے کو اپنی طرف سے محنت کرنا کوش کرنا کاوش کرنا ہے نیتوں کے اعتبار سے اثر دینا یہ پروردگار عالم کا کام ہے تو حدیث میں ہے کہ ہر نماز سے پہلے ہر نماز سے پہلے خواہ وہ واجب ہو یا سنت ہو ہر نماز سے پہلے خواہ وہ واجب ہو یا سنت ہو کنگا کر لینا چاہیے ہر نماز سے پہلے کنگا کر لینا چاہیے چاہے وہ واجب نماز ہو چاہے وہ مستحب نماز ہو کنگا کر لیں اور جس وقت سر اور داڑھی میں کنگا کنگا کر چکو تو اسے سینے پر کھیل لو کہ اس سے غم دور ہوتے ہیں اور بیماریاں دور ہوتی ہیں غم دور ہوتے ہیں اور بیماریوں سے نجات ملتی ہے تو یہ کنگا کرنا بہت ہی فوائد کا سبب ہے ہمیں اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے ہمارے عیمہ کرام کے مطالب روایتیں ملتی ہیں بہت سے عیمہ وہ ہیں جو مسلے میں کنگا رکھا کرتے تھے اور ہمیں بھی حکم ہے کہ اپنے مسلے میں کنگا رکھو تو بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ نماز سے پہلے کنگا کرو اور بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہمارے عیمہ نماز کے بعد بھی کنگا کرتے تھے یہ مسلسل جو ہم کنگا کرتے ہیں تو آج سائنس اور ٹیکنولوجی کی دنیا بھی کنگے کے فوائد سے آگاہ ہے واقف ہے اور بتا رہی ہے کہ یہ جو ہمارے مسام ہیں باریک باریک سراخ ہیں بالوں کے ذریعے لازتے سے جو ہمیں کنگا کرتے ہیں تو وہ کھل جاتے ہیں تو بہت آسانیاں ہوتی ہیں بہت سی سہولتیں ہوتی ہیں بہت آرام ہوتا ہے دماغ کو سکون ملتا ہے صحت کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اور چونکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں اس لئے ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں ہماری پلشانیاں بھی دور ہوتی ہیں ہمارے لنجوہم بھی دور ہوتے ہیں توفید الہی شامل حال ہوتی ہے ایک حدیث میں ہے کہ ہمام میں کنگا مت کرو اب آج کل تو لیٹین باتھروم سا پٹیج ہے اس کے بعد کنگا اور داڑی بنانے کی مشین اور سارا سامان سب اسی جگہ ایک جگہ رہتا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کے اثرات بھی ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں شریعت کیا کہتی ہے کہ ہمام میں کنگا مت کرو ہمام غصر خانہ اور وہاں کیا ہے کہ لیٹین باتھروم اٹیج ہوتا ہے اسی لیے سارے انتظام کی ہوتے ہیں داڑی بنانا ہے بال ترشوانا ہے بال سکانا ہے وغیرہ وغیرہ سارا انتظام وہیں اپنا سب رہتا ہے لیکن شریعت جو حکم دے رہی وہ یہی کہ غصر خانے میں کنگا مت کرو اس سے بال کمزور ہو جاتے ہیں حضرت امام موسیٰ قاضی علیہ السلام فرماتے ہیں کھڑے ہو کر کنگا مت کرو بہت سے لوگ آئینہ تھوڑا بلندی پہ ہوتا ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے کنگا کر لیتے ہیں یہ آج کل تو وہ پورا جو سنگاردان ٹائپ کا بنا ہوا ہے وہ دیوار میں ہی لگا رہتا ہے اسی میں کنگا اور تیل اور وغیرہ وغیرہ سب رکھا رہتا ہے اوپر آئینہ لگا رہتا ہے کھڑے ہوئے بال سمار رہے ہیں کھڑے ہو کر کے تو شریعت منہ کر رہی ہے کھڑے ہو کر کے کنگا مت کرو تو یہ کون کر رہا ہے ہمارے ساتھویں امام جو باب الحوائز کا لفع بجن کا حضرت امام مرسی قاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں کھڑے ہو کر کے کنگا مت کرو کہ دل کمزور ہوتا ہے کھڑے ہو کر کنگا کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے اور بیٹھ کر کنگا کرنے سے دل قوی ہوتا ہے تو آج آپ کے سامنے یہ چند اہم باتیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کی جو ہماری روز بڑھنا زندگی کا حصہ ہے بال کا سوارنا داتوں کا ساف کرنا موں کا ساف کرنا یا وضو کرنا اچھا کپڑا پہننا اچھا لباس پہننا یہ ساری چیزیں جو وہ روز بڑھنا کی ہماری زندگی ہیں اور کنگا کرنا یہ ضرورت زندگی ہے لیکن پروردگاری عالم نے زندگی کی ان ضرورتوں کو بھی عبادت کا حصہ بنا دیا ہے اگر ہم شریعت کے مطابع عمل کریں کنگا کرنا کیا ہے زینت کا سبب ہے اچھا لباس زینت کا سبب ہے اور اسی طریقے سے اور بھی جو چیزیں یہ ساری چیزیں زینت کا سبب ہے زندگی کی ضرورت ہے لیکن شریعت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے شریعت کے احکام کے مطابع اگر ہم عمل کرتے ہیں تو یہ ضرورت عبادت بن جاتی ہے وما خلقت الجنہ والانسہ اللہ لعابدون ہم نے جنوں جنس کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے تو ہماری زندگی کی ہر سانس عبادت ہونی چاہیے ہر عبادت ہونی چاہیے ہمارا اٹھنا بیٹھنا لیٹھنا سونا جاگنا گھر میں رہنا کارخانے میں رہنا آفیس میں رہنا دکان پہ رہنا راستہ چلنا یہ سب عبادت ہو جائے زندگی کی جتنی ضرورتیں ہیں کھانا کھانا پانی پینا لباس پہننا یہ ساری چیزیں عبادت بن جائیں اگر ہم عادہ میں اسلامی کا خیال لکھیں لہٰذا ہمیں تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے کہ روز مرہ جو ضرورتیں پیش آتی ہیں اس کے لئے اسلامی عداب کیا ہے اسلام نے کیا اصول مقرر کیے اس کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ یہ باتیں ہمارے لئے کامیابی کا ذریعہ ہوں گے خدا حافظ فیرمان اللہ انشاءاللہ اگلے بود کو پھر کسی ایک نیک موضوع کے ساتھ ملافات ہوگی